دوستو روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کام پھ رہے تھے مشرق کی سمت سے گھوڑی سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھا تھا روسی فوج نے اس کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آگے بڑھنے سے بہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر فریش ویڈیو آپ تک رسائی کر سکے جتنے بھی گاؤں قصبے اور شہر اس لشکر کے زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہوئے آخر کا روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگو روڈ کا صوبہ تھا وہاں کے ایک خوفزدہ مورت نے لکھا ہے روس پر ایسے قبائلی حملہوروں کا سلاب ٹوٹ پڑا ہے جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے ان کا آبائی علاقہ وستہ اور شمالی مشرقی ایشیا میں واقع وہ میدانی علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے تیرین صدی کی شروعات میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جمع لیا محس پچیس سال کی اندر اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت چار سو سال میں مغلوب نہیں کر پائی جب منگول سلطنت اپنے اروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائیبریا سے انڈیا تک کا راج کیا انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواصر علاقے پر حکمرانی نہیں کی منگول سلطنت کے بارے میں سیکھ کر نہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے مثلا یہ کہ حکمران کی شان و شوکت محض تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتی ہے موسیقی 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 زیادہ ہے